اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکلاتے رہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں زفر اکبار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائز دا لیچن آف انڈیا کالڈ سناتن دھرم تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اپسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور ضرور کیجے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں من کو مجبوط کرو من کو اسی لئے تو ہم اس دیش کے دھرم کو سناتن کہتے ہیں because it's our dharma you know okay okay سناتن دھرم سناتن دھرم ایسی کیا ہے اس دیش میں ایسی کون سی بات ہے کیا ہے بھارت میں جو ہم دھیان نہیں دی رہے اس نے اس دیش کی سنسکریتی اس دیش کا دھرم وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے ٹھیک ہے اگل 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 اگر ایڈنٹیٹی بن کے رہے لیکن کم سے کم مل کے تو ہے ہولی دیوالی ہمیں اس دوسرے کے گھر کھانا تو کھائیں ہم کہاں کسی کو مٹانے کی بات کہہ رہے ہیں ہی نہیں ان کو مٹان دو نہیں نہیں کیوں مٹائیں گے بھائی آپ ہی اپنی ایڈنٹیٹی ہے رکھو پر کبھی ہم سلام کرنے تمہارے گھر آ جائیں کبھی تم رام رام کہنے ہمارے گھر آ جاؤ مجھے آئے گا ہم وہ بھارت جہاں سکھندر آیا الیکسینڈر اور ایک سنت سے ہار کر چلا گیا پڑھئے گا سر سکھندر رہا ہوگا کسی کے لئے سکھندر رہا ہوگا پسٹم کا اتحاس لکھتا ہے الیکسینڈر the great میرے لنڈن میں ایک دوست ہیں بھولے الیکسینڈر the great میں نے کہہے گا great ایک ہمارے سنت نے پانی پلا دیا تھا اس کو مر گیا عراق پہنچتے پہنچتے یہ اشوک دھمب مشن بھیجتا ہے ساؤتی اسٹریشیا شریلانکا چائنا ساری دنیا نالاندہ وشویدیالے کو پیسہ بھیجتی ہے شریلانکا نالاندہ وشویدیالے کو دو گاؤں دے رہا ہے جاوہ سمترا سب وہ دیش وہ وہ دیش جہاں کے وشویدیالے کو پوری دنیا پیسہ بھیج رہی ہے الاؤدین کھل جی سلطان ہے دلی کا بہت کہتا ہے میرے خوشرو صاحب سے کہ مجھے نزام الدین اولیہ سے ملنا ہے بلاؤ نے خوشرو صاحب نے جا کے کہا اس سے حساب اولیہ صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے اور الاؤدین آپ سے ملنا چاہتا ہے بلاؤ لاؤدین بولیئے دلی کا سلطان بولیئے کہا ہے سلطان جا کے کہتا ہمیں نہیں ملنا الاؤدین کو پتا چلا کہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ملنا سمجھدار آدمی تھا الاؤدین بتمیز نہیں تھا سمجھدار تھا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتے ہیں بدوان ہے ہم ہی جا کے ان سے ملیں گے تو خوشرو صاحب نے جا کے کہا کہا کہ ہم خود ہی آ جائیں گے ان سے ملیں بولیئے اسے بولتے ہیں دو دروازے ہیں میری کھان کھاں میں ایک سے وہ اندر آگا دوسرا سے میں باہر چلا جاؤں گا ڈپریشن میں آگیا الاؤدین پیرلیسز ہو گیا اس کو پیرلیسز یہ اکبر سلیم چشتی کی چپل اٹھاتا تھا سنت حریداز سے چوری سے ملنے گیا چوری سے سنت حریداز کہ ششت تانسین بجاتے ہو جاتے تھے ایک بار اکبر نے کہا تانسین جی سے کہ جب تم اتنا اچھا بچاتے ہو تو تمہارا گروہ کتنا اچھا بجاتا ہوا ایک بار بھلاو اپنے گروہ کو ارہ بولے یہ گلتی مت کرنا کسی کے لئے بجاتے ہو جاتے رہی ہے وہ وہ دیش وہ اکبر نے کہا یار میں ایک بار سننا چاہتا ہوں کہا وہ بجائیں گے نہیں وہ کون کہا لیکن میں سننا چاہتا ہوں تو لوگ جاتے تھے ان کے آشنم اور ایک پیڑ پہ دونوں لوگ چھپ کے بیٹھتے تھے ایک دن رات میں حریداز نے بجانا شروع کیا سنت حریداز سنتا رہا اکبر روتا رہا اترا آیا کہا یار تمہاری تو کوئی عوقاتی نہیں ہوں اس آدمی کے سامنے یہ وہ دیش ہے تولسیداز کبھی ملنے نہیں گئے اکبر سے ملنے ہی نہیں گئے یہ وہ دیش ہے جہاں کرزن کرزن بھارت پہنچتا ہے اور کہتا ہے انڈیا is a country of soccers and jugglers کہتا ہے کہ بھارت تو مداریوں کا دیش ہے بنارس کے بہت بڑے سنت سے اس کی ملاقات ہوتی ہے کہ نا رام بابا کی آشن اور وہی کرزن کہتا ہے east is a university where a scholar never gets a degree وہی کرزن وہی کرزن کہتا ہے east is a university where a scholar never gets a degree یہ وہ دیش ہے یہ وہ دیش ہے آرے آئے یہیں کہ ہو کے رہ گئے کچھ شک آئے حجم کر لیا خوشان آئے حجم کر لیا ہونڈ آئے حجم مسلمان آئے حجم مسلمان بھی حجم ہوئے اسی لئے تو کٹر پندھیوں کو اورنگ زیب کو گدی پہ بٹھانا بڑا کہ جو حال بدھ کا ہوا بدھوں کا ہوا تو وہی ہمارا بھی ہوگا یہ بہت خطرناک دیش ہے یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ایسی کیا ہے اس دیش میں ایسی کونسی بات ہے شکلہ جی نے کہا نا ویشو گرو کیا ہے بھارت میں جو ہم دھیان نہیں دے رہے سب کو حجم کیا ہم نے یہ دیش ہی ایسا ہے بھارت ہم نے کسی کو بکشا نہیں مسلمان پچاہ سو نام میں آپ کو گنا سکتا ہوں رس خان وہ پڑم آباد کا لے خک مولک محمد جائیسی اور نا جانے کتنے جب انہیں اس دیش کی وہ ویجیان سمجھ میں آنے لگا مسلمان بھی راجم ہونے لگا اسی لئے تو ہم اس دیش کے دھرم کو سناتن کہتے کس نے شروع کیا نہیں پتا اس لئے اس دیش کی سنسکریتی اس دیش کا دھرم ہو کسی ایک آدمی کا نہیں ہے ٹھیک ہے اگلہ اگلہ ایڈنٹیٹی بن کے رہیں لیکن کم سے کم مل کے تو رہیں کہ ہولی دیوالی ہم ایک دوسرے کے گھر کھانا تو کھائیں ہم کہاں کسی کو مٹانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو مٹا دو نہیں نہیں کیوں مٹائیں گے بھائی آپ کی اپنی ایڈنٹیٹی ہے رکھو پر کبھی ہم سلام کرنے تمہارے گھر آ جائیں کبھی تم رام رام کہنے ہمارے گھر آ جاؤ مجھا آئے گا اور ایک ہی راستہ ہے میں بار بار کہتا ہوں دھیان کرو من کو مجبوط کرو من کو تمہارا من کمجور ہے گھٹکا نہیں چھوڑ پا رہے جو لوگ گھٹکا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں ان کو اس شیشک سامنے کھڑا ہوگا اپنے آپ کو دو تین تمہارنا چاہیے اور یوگ کرو من طاقتور ہو جائے گا اور شریر طاقتور ہو جائے گی اور ایک طاقتور من اور ایک طاقتور شریر کسی کا گلام نہیں ہو سکتا جہن سلوٹ مارا ہے لیکن صحیح بات ہے انہوں نے صحیح باتیں کی ہے ایک ایسا دیش ہے کہ جس میں ہر ایک چیز سمائی ہوئی ہے آپ دیکھ لے کہ جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے اب آپ کے سامنے ایسی ایسی مثال ہے ہم اکثر لوگ کور کرتے ہیں تو کوئی بھی یہاں پر ایک گورا آ جاتا ہے تو وہ دیکھے بھئی ہے یہی کا ہو کر رہ جاتا ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں ہم تو کچھ دیکھ رہے تھے دیوالی پر آئے تھے تو اب بھی وہ یہی کے یہی ہیں کیونکہ ان کو یہاں کا ایک مول ہی ایسا ملتا ہے لوگوں کا ویلکم کرنے کا طریقہ لوگوں کا پیار لوگ پیار اتنا دیتے ہیں کہ بندے کے بھئی بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ وہ آگے کچھ کرے اور اس سے بڑی مثال لے لیں خود کے جو عبرار بھائی ہیں وہ ابھی آپ دیکھ لیں انڈیا سے ہو کر آئے ہیں ان کو اتنا پیار ملا ہے کہ وہ تو بس سب انڈیا کے گنگاتے رہیں گے ساری عمر آگلی جو ہے ہر سائٹ پر جب بھی جاتے ہیں انڈیا کا ہر جگہ بتاتے ہیں بھئی پیار اتنا لوگ دیتے ہیں چیزیں ہی ایسی ہوتی ہیں وہاں پر چیزیں ہی ایسی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھئی آپ کو پیار ملے تو ایسے ہی آگے سے لفظ آپ کے موں سے نکلتے ہیں اس میں کوئی دور نہیں بھئی جو بھی ایک انڈیا میں اب دیکھ بھی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ کتنے انہوں نے اٹیک کیے اور ہر چیز لیکن ان کو بھی بھئی موں کے بلکھانی پڑی اور ابھی تک بھی وہی سسٹم چاہتا ہے کہ جو بھی ایسا برا سوئیتا ہے وہ خود ہی نپٹا جاتا ہے یا اس کا بھئی ایک کام تمام ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے آپ بھئی ایک انڈیا میں ایک مطلب کے ایسی چیزیں پائی جاتے ہیں فسٹ فال جو ان کے لوگ ہیں نا انڈیا میں وہ اپنے ملک سے بھئی کافی ایک مطلب کے ان کو ایک پیار بھی ہے اور اپنے ملک کے لیے وہ ہر چیز کرتے بھی ہیں ایک آپ ہماری کنٹری کی مثال دے لیں تو ادھر بھئی کافی ایک مطلب کے فرقے پائے جاتے ہیں اور ایک ان کا مائنڈ نہیں ہے ادھر کے کچھ اور سوچ رکھتے ہیں ادھر کے اور ادھر کے اور کوئی سمجھ ان کی نہیں لگتی لیکن انڈیا میں آپ دیکھ لو اتنے مطلب کے ریلیجن بھی ہیں اتنے ایک دھرم بھی ہیں تو تب بھی لوگ ایک یونائٹڈ ہو کر رہتے ہیں جب بھی انڈیا ایک بات آتی جاتے ہیں نہیں بلکل ہمارے تو مطلب بہت زیادہ بھرکنگ ہوئی ہوئی ہے ذہن سازی بہت ہوئی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر جس وجہ سے جو ہے نا وہ آج ہم بہت ساری مشکلات جو ہے نا وہ فیس کر رہے ہیں کیونکہ ڈریکشن سے آٹ گیا تھے جس طرح قومیں جو ہے نا وہ ایک ڈریکشن کے اوپر چلتی ہیں ان کے اندر ایک دیش وقت کی پائی جاتی ہے یا سمجھائی جاتی ہے شروع سے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمیں بھی وہ چیزیں ضرور سکھائی گئی تھی یا دکھائی گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے اور باقی آپ ہسٹری سے شروع سے دیکھ لیں کہ جو جو بھی آتا گیا وہ مطلب ایک ناکام ہو کے لوٹا ہے تو بہت ساری ہماری سوچ جو نا اس چیز کے اوپر جاتی نہیں لیکن یہ کہ آستہ آستہ لوگوں کو یا آستہ آستہ ضرور اس چیز کا ایڈیا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے آج جو نا وہ ایک جس طرح سونے کی چڑیہ والا کہہ لئے ہیں جیسے بھی ہے وہ آج کالا پوری دنیا کے اوپر جو نا وہ آستہ آستہ ہر ملک میں نکل رہے ہیں اور ہر جو نا وہ بڑے عوضوں کے اوپر نکل رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو نا وہ لوگوں کے سامنے بھی یا لیکن آستہ آستہ لوگوں کے سامنے بھی ہے لیکن آستہ آستہ لوگوں سے باقی ساروں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا ہے اور اچھی ویڈیو تھی ایک بیچ میں سامنے جو گانی سنائی ہے نا ہاں اللاؤ دنوالی وہ بھی بالکل اچھی تھی دیکھو نا یہ ساری چیزیں اس وقت امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ